بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ میرا چینل سیکھ اور کرو مختلف شہروں سے دوست ٹیلی فون کر کے اور وٹس اپ پہ کال کر کے پوچھتے رہتے ہیں اس گڑی کے حوالے سے یہ جو مساجد میں ڈیٹل کلاک لگے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ اس کے اوپر کچھ اس ترتیب سے میں ویڈیو بنا دوں کہ جس بھائی کا جو مسئلہ ہو اس سیکشن میں جا کے اپنے مسئلے کو کلیر کر لیں تو سب سے پہلے جیسے آپ کو پتا ہے اس کو انلاک کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے انلاک کیا یہ اس کی پہلی سیکشن ہے پہلا سیکشن مختلف ترتیب اس کے بعد ہے یہ دیکھیں نماز کا جائزہ دوسرا سیکشن ہے یہ دیسرا شہر منتخب یہ جدید ترتیب اور یہ جماعت کی ترتیب اور یہ وقت کی ترتیب اور یہ ہجری کی ترتیب اور یہ دوبارہ مختلف ترتیب پہ آگئی تو سب سے پہلے ہمارا یہ جو سیکشن ہے مختلف ترتیب اب اس میں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے جو جتنی چیزیں اس میں ہیں آج ہم اس کو صرف ڈسکس کریں گے تو یہ ہم نے اس کو کھول لیا یہاں پہ آئیں گے ہم سیٹ پہ یہ دیکھیں مختلف ترتیب میں سب سے پہلے ہم نے اپنی لینگوج کو جو ہم چاہتے ہیں ارتو، پشتو، انگلیش اور مختلف کلاک میں اور بھی زبانوں کے لیے جو ہے نا اپشن ہے تو اس کو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں ہم اپنا مسلک اس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس مسلک میں یہ کلاک چل رہا ہے تو آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہاں آپ مسلک سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ ہنفی آ رہا ہے یہ انفی مستد ہے اور یہاں پہ انفی مستد اس کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور آگے یہ دیکھیں اب اس کے یہ کلر ہے نا اس کو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلر اور یہ ریٹ یہ دیکھیں وہ پر ریٹ چاہ رہے ہیں اس میں اگر ہم کلر چینج کریں گے ریٹ کی بریائے سبز کلر جو ہے نا وہ بھی آ سکتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں اشراک سیٹ کر سکتے ہیں بعض دوست کے سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو اشراک کا ٹائم ہے وہ غلط آ رہا ہے یہ بیشمار جگہوں سے سوال آتا ہے تو یہ دیکھیں جب اشراک میں آئیں گے تو ہم اس کا یہ جو وقت ہے اشراک کا وقت یہاں جو چلتا تھا اس وقت کے کتنی دیر بعد یہ جو ہے نا یعنی جو تلو افتاب ہے اس کے کتنی دیر بعد یہ اشراک ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہے دس منٹ بارہ منٹ پندرہ منٹ مختلف دوست جو ہے نا مختلف طریقے سے یعنی تھوڑ وقت کی احتیاط کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا سلیکٹ کرتے ہیں یہ میں دوبارہ انلاک کرتا ہوں پہلے جو کہ گڑی لاک ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں نے یہ انلاک ہو گیا تو یہاں آگے ہم یہ دیکھیں جی انلاک کیا یہ اسی ترطیب سے مختلف ترطیب جو پہلا سیکشن ہے اس کا وہاں آگے یہ دیکھیں اردو آگے یہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے یہ کلر آگے یہ اشرا یہ ہم اپنی مرضی سے طلوع افتاب کے بعد جتنا وقت یہاں رکھنا چاہتے ہیں نا اتنے وقت کے بعد یہ اشرا کا جو ہے نا ٹائم شور ہونا شروع ہو جائے گا اور اسی طرح یہ قبل زوال ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہم اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم زوال کا وقت جو ہے نا وہ کتنے منٹ کے بعد جو ہم چاہتے ہیں کہ اتنے وقت کے بعد یہ زوال کا وقت شو کریں یہ دیکھیں یہ آگے رفتار ہے دس سیکنڈ اس کو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں یہ بلس کے بٹن سے اوپر یہ مائنس کے بٹن سے نیچے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ متحرک اس کی گھڑ کے نشان بھی متحرک کریں گے تو یہ آٹومیٹک ورک کرنا شروع کرے گا اگر یہاں کراس والا جو آپ لے آئیں گے تو یہ آٹومیٹک ورک نہیں کرے گا ٹھیک ہو گیا جہاں رکھیں گے وہاں کلاک جو ہے نا سٹاپ ہو جائے گا یہ وقت کا جو ہے نا جائزہ اب وہ جو اوپر وقت ہے اس کا جو اس وقت جو ٹائم ہے باکستان سٹینڈر ٹائم کے مطابق جو ہم نے رکھا ہوتا ہے یہ اس کا ہے تو اس کو کدھر رکھنا ہے یہ ہے یہ کیا ہے جی وقت آ ٹھیک ہے جی یہ بھی گھڑ کی نشان پہ یہ آگے آجیں یہ بھی یہ جو ابھی جیسے میں جو ہی یہ بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ بیپ دیتا ہے آپ نے بیپ لگانی ہے کہ نہیں یہ اس کے لئے ہے ٹھیک ہو گیا بھائی یہ آگے ساکت یعنی یہاں یہ جو چار رہا ہوتا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے تھے یہ کتنے دیر تک یہ پٹی جو ہے کھڑی رہے یہ اس کے لئے ہے یہ پٹی موو نہ کرے کھڑی رہے اس کے لئے دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ جماعت اختیاری یعنی یہ جو ہمارا ٹائم ہے جماعت اختیاری کا ہم جمعہ کتنے بجے پڑنا چاہتے ہیں عشاء کتنے بجے پڑنے چاہتے ہیں تو اس کو سیلیکٹ کرنے کے لئے یہ آپشن ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ مزید مزید یعنی اس میں ہم کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتے مزید میں اگر آپ کے پاس بک ہوگی تو اس میں بیشمار اور بھی چیزیں ہیں جس کو مزید میں آپ سیلیکٹ کر کے اور اس کو گھڑ کے انشار پر لے جائیں گے تو وہ چیزیں بھی اس کے اندر مزید انٹر ہو جائیں گی اب یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اپنا ورک شروع کر دیا اچھا ایک دوست کا یہ بھی کوئچن آیا تھا وہ بھی ان دنوں جو ہے نا رمضان چون کے قریب آ رہا ہے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم اپنی سہری اور افتاری کا وقت اس پر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے تو اس کے لئے بہت آسان ہے بھائی یہ جو مغرب کا جو وقت تو ہوتا ہے نا رمضانہ کا یہ ہمارا افتاری کا وقت ہے یہ یہاں پٹی چلتی رہتی ہے اور جو ہی مغرب کا وقت اگر آپ نے اس میں کوئی پلاس وقت نہیں لگایا تو جو پٹی پہ جو مغرب کا وقت ہوگا آپ کے علاقے کے مطابق تو وہ آپ کا افتاری کا وقت ہے اور جب فجر کی ازان فجر کی ازان ایک ہے فجر کی جمعال یہ کہا ہے یہاں فجر کب شروع ہوتی ہے وہ اس پٹی میں دکھاتا ہے تو وہ پٹی میں جب فجر کے وقت شروع کرے گا وہ ہماری سہری اس وقت خاتم یعنی کہ سہری کا ٹائم مکمل ہو گیا پورا ہو گیا اب ازان کا وقت فجر کی ازان کا وقت شروع ہو جائے گا یہاں جیسے یہ دیکھیں نا سال کے طور پر یہ آگیا ہمارا مغرب اب چھے بچ کر چو بیس منٹ یہ دیکھیں آج اگر ہم روضہ رکھا ہوتا تو ہم نے آج جو افتاری ہے اس وقت پہ کرنی تھی ٹھیک ہو گیا ابھی یہ آگے چاہتا ہے اشاہ کے بعد آتا ہے ابھی سہری کا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بھی یہ اشاہ کا وقت شروع ہوا یہاں سے اور یہ آگیا یہ آگے اس کی تاریخ یعنی اسلامی مہینے کی اور حالانکہ یہ آج کس شبان نہیں ہے لیکن یہ غلط ہے چلے اس کو بھی چین کریں گے انشاءاللہ یہ آگے اس کی ہجری چودہ سو بیالی سی جری ٹھیک ہو گیا جی اب آگے دیکھیں ابھی یہ آگے اس کی جو ہے نا اپریل کی تاریخ آئی فور اپریل ہے اب اس سے آگے جائے گا یہ دیکھیں ابھی یہ اتوار یہ دن آگیا آئی کا دن آگیا اب اس کو تھوڑا اور آگے جانے دیں اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب اس کا جو ہے نا فجر کا وقت آئے یہ دیکھ اب اگر آج روضہ ہوتا تو یہ فجر جو شروع ہیا چار تئیس پہ تو یہ ہمارا سہری یعنی یہاں تک تھی چار تئیس تک ہم سہری کر سکتے تھے اس کے بعد ازان کا وقت شروع ہو گیا اب اس کے بعد نہیں کر سکتے تھے ازان ہو جانے تھی ٹھیک ہو جی اگر آج روضہ ہوتا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا فجر کا وقت تو یہاں پٹی پہ ہوتا ہے وہ جماعت کا وقت ہے یہ سارے جماعت ہیں یہ اپنی مرضی سے ہر مسجد والوں نے مشرع سے تیہ گیا ہے بھئی یہ جماعت ہم اس وقت پڑھیں گے نماز یہ سو لیکن یہاں جو پٹی پہ فجر کا وقت چلے گا وہ ہی ہمارا سہری کا وقت بھی ہوگا کوشی کریں گے انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے اسی طرح ہر سیکشن کی ویڈیو جو ہے پہنچتی رہے بھئی گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبکرائب ضرور کیجئے بھئی سبکرائب کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے اور مزید ہم ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے اس میں کوئی قطن نقصان نہیں ہے اور باللہ ایکنوں کو بھی آن کریں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو آپ کو موقع پہ پہنچے اور شیئر ضرور کریں یہ ویڈیو ضرور کسی نہ کسی کی ضرورت ہوگی بھئی اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو کسی ضرورت وہاں تک پہنچے گی آپ کی شیئر کے وجہ سے دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ